اور انہوں نے کہا کہ وہ سترہ دسمبر کو بتائیں گے کہ انہوں نے اسمبلیاں جو ہیں وہ کب تحلیل کرنی ہے اس کے فوراں ہی بات ایک خبر آئی جو ذرائع سے آئی جس میں کہا گیا کہ شاید تئیس دسمبر کو جو ہیں وہ اسمبلیاں ڈیزولو کر دی جائیں کہ الیکشن فوری طور پر الیکشن جو ہے وہ حال نہیں ہے ان تمام تر مسائل کا اور وہ اگر الیکشن کے ذریعے معیشہ اسمبل جائے یہ عمران خان صاحب کی بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے مجھے نہیں لگتا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا اس لیے کہ جو انتخابات ہیں جو الیکشنز ہیں جو جمہور کے پاس جانا ہے وہ تو پی ڈی ایم کی اس وقت سیاسی ایک طرح سے بلکل شکست کا باعث بنیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم پروگرام تجزیہ میں ہوں لینہ علیہ السلام 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 اس کے ساتھ ساتھ میں ساتھ موجود ہیں فخر الرحمن صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں اور صحافی بھی ہیں عطر قازمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صدیق ساجد صاحب بہت سے پلیٹیکل ڈیویلپمنٹس جو ہیں وہ آج ہوئی ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں اور بہت سے اہم شخصیات اس وقت موجود ہیں لاہور میں آخر ہونے کیا جا رہا ہے اب سے کچھ تیر پہلے جو ہے خان صاحب نے قوم سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ وہ سترہ دسمبر کو بتائیں گے کہ انہوں نے اسمبلیاں جو ہیں وہ کب تحلیل کرنی ہے اس کے فورن ہی بات ایک خبر آئی جو ذرائع سے آئی جس میں کہا گیا کہ شاید تئیس دسمبر کو جو ہیں وہ اسمبلیاں ڈیزولو کر دی جائیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک وفت بھی اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے ہمیں پتہ ہے کہ بی این پی اور جی یو آئی ایف جو ہے وہ آرڑی نراز ہے حکومت سے اتحادیوں کی طرف سے تو نرازگی کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن حکومت کی طرف سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور سب کنٹرول میں ہیں پہلے یہ خبریں تھیں کہ اسحاگدار صاحب جو ریکڈ پہ بھی ہیں کہ اسحاگدار صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں ان کے ذریعے مذاکرات کروائے جا رہے ہیں صدر صاحب سے پھر بعد میں آج دو اور شخصیات جن کا تعلق نون لیگ سے ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے صدر صاحب سے اور اب صدر صاحب جو ہیں وہ تین دن کے لیے لاہور میں موجود ہیں ابھی جب خان صاحب نے قوم سے بات کی قوم کو اعتماد میں لیا تو اس کے فوراں بعد جو ہے مونہ صلاحی صاحب وہ زمان پارک پہنچ گئے آپ کو بتا ہے جیسے ہی چودری برادران یا مونہ صلاحی صاحب زمان پر پہنچتے ہیں یا کوئی بھی بات ہوتی ہے کوئی بھی میٹنگز ہوتی ہیں تو قیاس رہیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں لیکن ابھی میں دیکھ رہی تھی مونہ صلاحی صاحب کے ٹویٹ تو چار دن پہلے کا جن کا ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے ایک ایمو جی بنائی ہوئی تھی جو مذاک اڑا رہی تھی چودری سالک کا جس میں یہ فرما رہے تھے کہ وہ عمران خان صاحب کو جلدی چھوڑ دیں گے دو سے تین ڈیویلپمنٹس ہیں جس پہ میں آغاز کرنا چاہوں گی رانہ تاہیر صاحب اور آپ سب کی اجازت سے عطر صاحب کی بھی صدیق صاجد موجود ہے میں چاہوں گے صدیق صاحب بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آخر مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ایک بہت ہی سینئر صحافی ہیں خاور گھومن صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر کے ذریعے کوئی مافی شافی دلوائی جائے گی پھر نم سے میں پروگرام کا آغاز کرسکو بہت شکریہ علینا بلکل بات چیز چل رہی ہے جی اور اب تو پہلے پسے پردہ ہو رہی تھی اب تو اپن ہو رہی ہے اس آگڈار کے بعد آج وزیر قانون عظم وزیر طارد اور صدر عرف علوی کے درینہ دوست عیاس حادق ملے ہیں ان سے ایک تو منترلہ اور آج سیدھی سی بات ہے صدر صاحب سے اور وہ منترلہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو اسمبلیاں توڑنے سے روکا جائے عمران خان کو کہ وہ یہ نہ کریں اور دوسری انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں آ جائیں اور بیٹھ کے پہلے لیجسلیشن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ لوگ جو ہے یہاں سے یہاں سے بھی رضائی نہ کریں جو چیزیں جن جن ایسیوز کے اوپر اختلاف رائے ہیں اس کو ہم حال کرنے کوشش کر دیں ایک پارلیمانی کمیٹی بناتے ہیں اس حوالے سے بھی تو ہم ان کا آپ لوگوں کو جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ آپ سسٹم سے باہر جائیں اور یہ صدر صاحب کو حکومت سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے پیغام دیا ہے کہ الیکشن فوری طور پر الیکشن جو ہے وہ حال نہیں ہے ان تمام تر مسائل کا اور وہ اگر الیکشن کے ذریعے معیشہ سنبل جائے یہ عمران خان صاحب کی بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ بنیادی طور پر یہ چاہتے کہ ان کو انگیج رکھیں کیونکہ پہلے ساگڈار صاحب نے کوشش کی تھی لیکن چونکہ یہ حکومت جو ہے یہ ہے چوچوں کا مربع اور اس میں جے یوائی فے بھی شامل ہے اور اس میں آسوزرداری بھی شامل ہے اکیلے فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا اب صدر صاحب کو ایک میسج انہوں نے یہ دیا کہ آپ جا کر ان سے ڈسکس کریں کہ آپ سمبلیاں نہ توڑیں پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں بیٹھ کر ہم سے بات کریں اب اس کے اوپر میرا خیال عمران خانہ مانتا یا نہیں مانتا اب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں ابھی تک کی اطلاع کے مطابق ان کی عمران خان سے ملاقات صدر عارف علیہ کی نہیں ہوئی تھی اور جو شنید ہے جو انفرمیشن ہے جو معلومات ہیں اس کے مطابق عمران خان جو سترہ کو انونس کرنے جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ تئیس تاریخ کی ڈیٹ انونس کرے گا تئیس دسمبر کو اسمبلیاں دونوں وہ تحلیل کر دے گا کیونکہ اس کے اندر پھر نوے دن میں انتخاب ہونے ہیں اور وہ تئیس مارس سے پہلے پہلے انتخاب چاہتا تھا تاکہ رمضان وگرہ وہ اس سے پہلے پہلے یہ چیزیں جو ہے وہ ہو جائیں یہ ان کا ہے پلان اب عمران خان سے ملاقات عارف علوی کی کیا ہوتی ہے اس کے بعد کیا بنتا ہے یا وہ اپنا کوئی چینج کو موڈ کرتے ہیں جو آپ بات کر رہی ہیں جو کسی کا حوالہ دیا اپنے مافی شافی والا وہ ابھی ان کے زیر غور نہیں ہے اگر وہ مافی بھی ہوگی تو سزا یافتتوں ہیں سزا تو ختم نہیں ہو سکتی یہ مرلہ اس وقت آئے گا جب وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے کیس دائر کریں گے پہلے تو وہاں سے خود کوئی کلیئر کرانا پڑے گا جن لوگوں کو زمانت دے کر گئے تھے وہاں پر جو کورٹ ہے اس کے سامنے پیش ہونا پڑے گا یہ فورم تو مافی والا سب سے آخر میں آئے گا ستر کے باز والا یہ اس وقت کا جنگ ہے اتر صاحب آپ اس ساری سٹوری سے کیا نکالتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جلد الیکشنز ہو جائیں گے یا سترہ کے بعد بھی ہم یہ سننے کو ہمیں شاید پڑھ سکے محادی بھی جو ہیں جس طرح کی پولیسی لے کر جل رہے ہیں چاہے وہ مہنگل صاحب ہوں چاہے آج ایم کیوم کا بھی وقف دیسوہ کراچی میں اسلامباد میں موجود ہے تو چیزیں تو کچھ مجھے لگتا ہے کہ الیکشنز کی طرف ہی جا رہی ہیں دیکھیں جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے ابھی تک تو کوئی ان کا نتیجہ نہیں نکلا خان صاحب نے جب کہا تھا کہ ہم اسیمبلیوں سے پول آؤٹ کریں گے اسیمبلیوں سے نکلیں گے اور اس وقت انہوں نے امیجیٹلی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم فوراں اسیمبلیاں توڑ دیں گے اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ تھوڑا سی اس میں تیزی لائی جائے اس عمل میں اور ایک واضح سگنل دیا جائے کہ بھائی ہم تو نکلنے کے لیے تیار ہیں اب آپ بتائیں آپ کی آفر کر رہے ہیں پھر صدر مملکت سے اس آگڈار صاحب بھی ملے دیگر لوگوں کے بھی رابطے ہوئے لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا مجھے نہیں لگتا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا اس لیے کہ جو انتخابات ہیں جو الیکشنز ہیں جو جمہور کے پاس جانا ہے وہ تو پی ڈی ایم کی اس وقت سیاسی ایک طرح سے بالکل شکست کا باعث بنیں گے انہیں پتا ہے کہ اگر انتخابات ابھی ہوتے ہیں تین مہینے بعد ہوتے ہیں چھے مہینے بعد ہوتے ہیں ہمارے لئے بڑے مسائل ہوں گے ابھی بھی وہ ان کی جو سٹیٹیجی ہے ان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ اس وقت صرف اور صرف خواہش کے اوپر قائم ہے خواہش اور امید یہ ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ چھے مہینے آٹھ مہینے تک شاید ہماری پوزیشن کوئی بہتر ہو جائے میاں صاحب شاید واپس آ جائیں ہم سیاسی طور پر بہتر پوزیشن میں ہوں خان صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ وہ ہوں گے اور اس وقت تو بالکل وہ نہیں ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت انتخابات کے اوپر مانے گی ہاں اب خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اسیمبلیوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور یہ اب وہ بھی یقیناً کشمہ کش کا شکار تو ہوں گے یہ آسان فیصلہ تو نہیں ہے اور پاکستان کی سیاست میں کسی بھی چیز کو اقدم سے کہہ دینا کہ ہاں جی یہ ہو جائے گا اس دن میرے خیال میں وہ تو بی آنس اتنی لیبرٹی ہم لے نہیں سکتے جس ملک میں جن لوگوں کو سب کچھ کہا گیا سب کچھ ان کی چیزیں قوم کے سامنے رکھی گئیں جس طریقے سے ان کو سرکاری مہمان بلا کے واپس لایا گیا اور لا کے جناب حکومت میں بٹھایا گیا وزارت خزانہ سے آر وزارت ان کو دی گئی ڈان لیکس والے تارک فاطمی صاحب کو بھی عوضہ مل گیا دوبارہ وزیر کا تو میرے خیال میں اس ملک میں کچھ بھی پہلے کہنا جو ہے نا وہ قبل از وقت ہو عدی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جلد الیکشنز ہی اس کا حل ہے دیکھیں بالکل مستقل حل نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ الیکشنز ہوں گے تو ملکی ایکانومی ٹھیک ہو جائے گی لیکن سیاسی عدم استقام کا جو حل ہے نا وہ الیکشنز ہی ہیں اس لیے کہ جن کو جمہور الیکٹ کریں گے وہ آ کے کہیں گے کہ بھئی یہ ہم نے مشکل فیصلے لینے وہ پھر کسی اور طرف نہیں دیکھیں گے وہ عوام کیا منڈٹ لے کے آئے ہوں گے وہ بند کمروں میں یا سندہوس میں ہونے والی کسی مذاکرات کے نتیجے میں وہ حکومت نہیں آئے گی وہ جمہور کا ووٹ لے کے آئے گی تو یہ ایک وائدہل اس صورت میں ہے کہ سیاسی استقام آئے گا جو پھر باعث بنے گا موشی استقام کا آہستہ آہستہ جی سمی صاحب آپ یہ جو ساری صورتحال ہے اس وقت جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہاں پر صدر صاحب بھی موجود ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ فائنلی جو ہیں وہ اسملیاں تحلیل کر دی جائیں گی جو ذرائے سے بھی خبر آئی ہے دیکھیں میں صرف یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کوئی تخفہ کچھ جو گفتگو کرتا ہے تاریخ کی کمس آپ کو دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ابھی آپ کی آواز ٹھیک نہیں آرہی ہے رانہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی آپ مجھے بتائیں کیا حال آپ کو نظر آرہا ہے کیونکہ ایک طرف مذاقرات کی بھی بات کی جا رہی ہے تو صرف اسملیاں تحلیل ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور بھی آج عمران خان صاحب نے بہت سی باتیں کی ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے الیکشن کمیشنر کے حوالے سے اگر فور ایکزامپل صبح اسملیاں تحلیل بھی کر دی جاتی ہیں تو الیکشن کمیشنر تو یہ ہوں گے پھر سے وہی مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ دھانگی ہوئی ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے تو آپ کیا اس کا حل دیتے ہیں دیکھیں علینا بات یہ ہے کہ ملک اس وقت جن گمبیر مسائل سے دو چار ہے اس سارے سلسلے کو اسی طرح مزید چلنے نہیں دیا جا سکتا اس کا کوئی نہ کوئی حال آپ کو نکالنا ہے اور اس کے لیے دیکھیں سیاستدان جو ہے نا وہ بڑھ کے لگاتے ہیں دونوں طرف کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے آج آ کر اس کے مسئلے کا حل جو ہے وہ ایک مذاکرات کے نتیجے میں نکلے گا اور نہ میں آپ کو بتاؤں یہ بات ہوگی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے نہ اکتوبر تک الیکشن کی بات جائے گی اور نہ جو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ جی مارچ میں الیکشن ہو نہ مارچ میں الیکشن ہوں گے یہ درمیان میں کوئی راستہ آئے گا اگلے پانچ چار مہینے کے دوران یہ سارا اور اسمبلیاں ٹوٹنے کا مرحلہ جو ہے وہ بھی میں جو مجھے تھوڑی بہت انفرمیشن ملی ہے جو باتچیت پسے پردہ چل رہی ہے یہ جا کر اسمبلیاں فروری میں ڈیزالو ہوں گی اور اگر یہ جو آج خان صاحب نے اعلان کیا ہے یہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ اگر حکومت اس طرف نہیں آئے گی یہ اگلے پانچ سات دنوں میں حکومت نے کوئی ٹھوس پیشرفت نہ کی اس سے مذاکرات نہ کی ہے الیکشن کے حوالے سے تو پھر خان صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ سبائی اسمبلیاں توڑ دیں لیکن جو معاملہ جا رہا ہے ہونے کا امکان ہے تو اس کے لیے صدر مملکت جو ہیں وہ اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں اور یہ جو مرضی کہیں باہر نکل کر یہ باتچیت کر رہی ہے حکومت بھی اور صدر صاحب کا آج لاہور جانا اور خان صاحب کے پاس جانا یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ملک کو اس بہران سے نکالا جائے اور اس کا حل جو ہے وہ باہرحال الیکشن ہے اور یہ حکومت جو ہے جیسے اتر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے ذرا تھوڑا سا نرم لفظ استعمال کیا یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ سمیٹی ہے کہ الیکشن ان کی سیاسی موت ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی یہ راست کتنی دیر تک باگ سکتے ہیں پی ڈی ایم سمجھتی ہے یہ ان کی سیاسی موت ہے اس لیے تو مذاکرت میں آنا چاہ رہی ہے آزم تارو وغیرہ سب کو انہوں نے یا صادق صاحب کو جن کی نواز شریف صاحب سے بڑی قربت ہے ان کو بھی انہوں نے شامل کر لیا کوئی نہ کوئی ساگدار صاحب کی طرف سے بھی کوئی جنڈی ماری گئی ہوگی جو ان دو بندوں کو اور بھی شامل کیا گیا ہے جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے جو یہ حکومت چاہتی ہے میاں نواز شریف کی سزا جو ناہلی والی ہے وہ صرف ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ آئین میں کوئی ترمیم کی جائے موجودہ پارلیمنٹ میں دو تہائی اکثریت نہیں وہاں پہ حریف صاحب کی ناہلی ختم ہو پاکستان کی عدالت عظمہ انہیں تاہیات ناہل قرار دے چکی ہے ان کی نظر ثانی کی اپیل مسرد ہو چکی ہے اس لیے یہ جو صدر جو ہے وہ بھی ان کی تاہیات ناہلی ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے اور اگر عمران خان صاحب رانہ صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ قدم اٹھاتے ہیں تو پھر دیفنیٹلی ان کی سیاست کے حوالے سے بھی بہت سے سوال اٹھائے جائیں گے سمجھ صاحب یہ جو ابھی رانہ صاحب نے بات کی ہے جو مسئلہ اگر ان کی بات مان لی جائے کہ فروری میں جا کر جو ہے وہ ڈیزول ہوتی ہیں اسمبلیاں پھر دیفنیٹلی نویز ان کا سیٹ اپ ہوگا ساری چیزیں ہوں گی تو وہ جو ایک اور بھی بات چل رہی تھی کہ بھئی ایک ڈیل ہو رہی ہے پیچھے جس پر مذاکرات ہو رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ جلائی تک ہونے چاہیے تو یہ بھی اس چیز کو انڈورس کرتا ہے کہ ہان جی آپس میں ایک گیسے کی بہت سی باتوں کو مانا جا رہا ہے پھر جو اتحادی ہیں جس طریقے سے ووڈی ایکٹ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت جاری تھی تو ایم کی ام کا بڑا اہم کردار تھا اور پھر اچانک سے سب کو اپنے حقوق یاد آگئے اب دوبارہ سے سب کو حقوق یاد آگئے ہیں اور پھر خان صاحب نے کہا جو ایک اور بھی بات کیے سمی صاحب وہ جو انہیں نے کہا ہے کہ نیوٹرل ہونا چاہیے اداروں کو ذرا ان سب پہ اگر آپ کومنٹ کریں تو دیکھیں یہ جو ادارے تو نیوٹرل ہو چکے ہیں یہ جو اکثر مہنگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریکوڈک پر ہمارے ایک تلافات ہیں اور ان کی پورٹ کمیٹی پندرہ کو ملے گی ایم کی ام والے بھی مل رہے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیان ہے آج جس کی وجہ سے یہ ساری بحث دوبارہ ٹرگر ہوئی ہے وہ ایک دباؤ پڑھانے کے لیے بیان ہے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر پرسوں سترہ کو وہ کہتے ہیں جی میں تہیس کو اسمبلیاں ڈیزول کروں گا اور بیس تارے کو شباز شریف کہتے ہیں کہ جی آئے جی میرے ساتھ انتخابات کے لیے بات کریں میں انتخابات کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تہیس کو اسمبلیاں تحرول نہیں ہوگی کیونکہ عمران خان صاحب کی جو انٹینشن ہے وہ چیزوں کو تولنے کی چیزوں کو بگھرنے کی نہیں ہے وہ ایک پھرٹکل فورس کے طور پر ایک کر رہے ہیں اور اس رسپونسیبیلٹی کے ساتھ ایک کر رہے ہیں جس میں میں انہوں نے بورا موقع دیا ہے نئی جو ریجیم چینج جو ہوئی ہے آرمی کی ان کو موقع دے رہے ہیں وہ اداروں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ سیٹل ہو جائیں اور وہ ایسا ایماران خان کے لیے اکنی کرمہ جاتے جس سے کسی کو پرامل ہو تو مجھے رانہ صاحب کی بات دوسر لگ رہی ہے کہ یہ اگلے تین چار دنوں میں پی ڈی ایم کی طرف سے اگر کوئی اعلان نہیں ہوا انتخابات کے معاملے پر گفت کو سنجیدہ کرنے کا کہ جو یہ کولیشن ہے اس میں درانے پڑیں گی اور پھر یہ ٹوکیں گی اور اگر یہ کولیشن ڈوٹتی ہے تو پھر تو مارچ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کو شہباز حکومت کیسے ہینڈل کرتی ہے امران نے اپنا ماسٹر سٹوک کھیل دیا اور بہت کیر فولی بڑی ویل کلکولیٹڈ موو ہے یہ امران خان کی جی فقر صاحب آپ اس پر کومنٹ کریں انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ویل کلکولیٹڈ موو ہے امران خان صاحب کی اور یہ صرف دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہو سکتا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے چیزیں نہ ہو چیزیں مختلف طریقے سے بھی ہو سکتی ہیں بہت شکریہ دیکھیں جو سمی صاحب نے بات کی جو رانا صاحب نے بات کی جو اتر صاحب بات کر رہے ہیں ان ساری گفتگو کو آپ سامنے رکھیں اور اس وقت امران خان نے اعلان کیا ہے ایک چیز بڑی واضح ہے امران خان نے کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا اور اسی لئے بہت پہلے ہی صدر پاکستان کو ڈاکٹر آریف علوی کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ ان کی طرف سے میڈییشن کا رول پلے کریں گے پی ڈی ایم جو ہے وہ بلکل انتخابات سے اور اس سے اس طرح سے بھاگی ہے جیسے کوئی شخص جو اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے جنگل کی طرف بھاگ رہا ہے اور اس کو ڈر ہے کہ عوام جو اپنی تکہ بوٹی کردے گی کیونکہ اس وقت سیاست ان کے پاس کچھ بچی نہیں ہے وہ جس نارے کے ساتھ آئے تھے محشیت کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا تین گناہ تباہی جو ہے وہ اس وقت لا چکے ہیں اور لوگوں کی آئیں اور بھکائیں جو ہے وہ ان کو لگ رہی ہیں بلکہ بددعائیں جو ہے وہ لگ رہی ہیں سیاسی استحقام، معاشی استحقام، سماجی استحقام، دماغی استحقام، مالی استحقام، بدحالی استحقام، تعلیمی استحقام جو بھی آپ لے لیں اس کا سارا تعلق جو ہے وہ انتخابات سے ہے کیونکہ اس وقت پندرہ کروڑ کی جو عوام ہیں یہ پندرہ کروڑ وہ ہے جو نوجوان ہیں ٹھیک ہے اس کی اکثریت جو ہے وہ اس وقت یہ جو سسٹم اس وقت ہے اس سے بالکل متنفر ہو چکی ہے اور وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے جان چھٹے کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ ہر گھر میں گھس چکی ہے عذاب کی طرح ایک گھس چکی ہے لوگ پریشان ہیں اب خبر کی تعلق ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انتخابات کا فیصلہ ہو گیا ہے عام انتخابات کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ جتنی بھی صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں یہ سٹیپ بے سٹیپ ساری صورتحال اس طرف جا رہی ہے اور اس وقت چاہے جو تیرہ جماعتوں کا جو اتحاد ہے اس میں سے آپ کو جو ہے نا آواز آنے شروع ہو گئی ہے اور چاہے وہ ریکوڈک کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو ٹھیک ہو گیا جو عمران خان صاحب نے آج جو اپیل کی ہے جنیداروں کو اپیل کی ہے وہ ایک کلیرین کال ہے یہاں پر اس وقت عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی سیاست ایٹ سٹیک نہیں ہے یہاں پر اس وقت ملک اور عوام کا مستقبل ایٹ سٹیک آ چکا ہے یہ وہ کلیرین کال ہے جس کی طرف وہ بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے میری نظر میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قومی اس عملی کے الیکشنز ہونے چاہیے کیونکہ اگر صبحی اس عملی کے الیکشنز ان کے لیے مسئلہ ہوتے تو وہ کب کا اس چیز کو ڈیزولف کر چکے ہوتے اور ابھی شاید اسی پہ سمجھ نیارہ کہ کیا کرنا ہے کیونکہ نون لیگ تو یہ کہہ چکی ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کی قربانی دیا ریاست بچانے کے لیے تو ان کو بھی تو کچھ چاہیے ہوگا پروگرام میں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا جب بریک سے واپس آتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں stay with us ویلکم بیک ناظرین اکدا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فخر صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں تاکہ پھر میادر صاحب کی طرف چاہوں ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے رانا صاحب نے بھی بات کی اور جو صدیق صادی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ میا نواز شریف ان کو جو سزائی ہوئی میں آتا ہے ان کی جو لائف ٹرائب کنوکشن ہے وہ بلکل 100% صحیح ہے کہ آپ کو قومی اسیمبلی میں ترمیم کرنی پڑے گی دوت یا ایک صحیح چاہیے اس کے لیے اور امران خان جس لوگوں کے ساتھ بیٹھنی نہیں چاہ رہے تھے جن کے اوپر تو وہ شروع دن سے ان کا ایک موقف ہے تو وہ اس سارے سیاسی سرمایہ کو صرف اس مقصد کے لیے تو زائے نہیں کریں گے دوسرا جو آرٹیکل 45 ہے وہ صدارتی پارڈن ہے یعنی صدارتی معافی اس کا اطلاعات جو ہے وہ ابھی ہو نہیں سکتا کیونکہ جو دوسرے معاملے میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے اس کا سارا مرلا جو ہے وہ سپریم قرد تک پہنچے گا تو بات ہوگی جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ عام تخابات کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی طرف تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں آئندہ چند دنوں کے اندر ہفتہ دس دن کے اندر آپ کو بڑے فیصلے ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ اس کی پیدا ہے چلیں ٹھیک ہوگی پرائم میسٹر کا اور پر اپوزیشن لیڈر بیٹھے پریزیڈنٹ صاحب ساتھ شامل ہوں انہوں نے فیصلہ کرنا نا جی جی وہی فیصلہ کریں گے آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ ہو گیا یہ سارے مان گئے گورنمنٹ اس چیز کے اوپر مان نہیں رہی گورنمنٹ اس چیز کے اوپر بالکل اگری نہیں کر رہی یہی تو ایشو ہے وہ کہہ رہے ہیں اسمبلیوں میں واپس آئیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسمبلیاں آپ نہ توڑیں آپس میں بیٹھے تھوڑا سا میں وقت دیں وہ ایک آنمی کو ایشو بنا کر عمران خان سے تھوڑا سا عمران خان سے عمران خان سے عمران خان ساجد صاحب سارے باتیں جو ہے نا وہ اس طرح تو نہیں نہ ہو سکتی کہ آپ فخر صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کس نے کیا فیصلہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں میری بات سنیں میری بات سنیں صدیق ساجد صاحب ان کی خواہشات جو ہے نا وہ تو تاہیات یہاں شہنشاہیت لے آئیں پی ڈی ایم والے ان کی تو بڑی بڑی خواہشات تھیں وہ تو مولانا فضل رمان بھی صدر مملکت بننے کے لئے بیتاب تھے آسک زرداری صاحب بھی اپریل میں صدر مملکت بننے کو تیار تھے وہ کدھر گئی پچھلے آٹھ مہینے میں ساری ان کی خواہشات ان کی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں اچھا رانا صاحب بیسکلی بات یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کبھی بھی ان کی خواہشات کے اوپر تو وہ کوئی بات نہ کرتے ہیں اس کی کوئی انپونٹنس ہے بات یہ کہ وہ دباؤ تو ڈال رہے ہیں آتر صاحب لیکن وہ دباؤ کس پر ڈال رہے ہیں جب سے وہ ان کی حکومت گئی ہے تب سے وہ یہ کہتا ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ جو ادارے ہیں ان کے لوگوں میں تبدیلی آئی پھر اس کے بعد ان نے کہا جو ریجیم چینج ٹو ہے اسے تھوڑا ٹائم دینا چاہیے اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے جتنے بھی حکمران ہیں ان کو کوئی انپونٹنس نہیں دیتے لیکن دباؤ ڈالا جا رہا ہے سٹریٹیجی جو ہے وہ لے کر وہ چل رہے ہیں آخر کس پر چل رہے ہیں پھر انہیں آج نیوٹرل والی بات بھی کی دیکھیں بنیادی طور پر دباؤ تو وہ اسی حکومت پر ڈال رہے ہیں خان صاحب کا دیکھیں سیاسی مقابلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے یہ وہ تاثر یا خواہش ہے جو یہ حکومت قائم کرنا چاہتی ہے یہ جب عمران خان صاحب جب خود حکومت میں تھے تو تین برس تک پی ڈی ایم کے دوست ہمیں یہ بتاتے رہے کہ عمران خان صاحب سے تو ہمارا مقابلہ نہیں ہے ہمارا مقابلہ تو اس کو لانے والوں سے ہے لیکن جب سے یہ لوگ خود اقتدار میں آئے اور جس طریقے سے آئے ہیں پروجیکٹ شہباز شریف کے ذریعے اس کے بعد سے ان کا کوشش یہ ہے کہ یہ ہر بات میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ عمران خان کی ہم سے تو لڑائی نہیں ہے اس کی تو لڑائی خدا نہ خاصتہ کوئی پاکستان کے کسی ادارے سے ہے عمران خان صاحب نے آج بھی بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادارے نیوٹرل رہیں ان کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا جب اداروں کا سیاسی کردار نہیں ہوگا ادارے ان کے سر کے اوپر دست شفقت نہیں رکھیں گے تو یہ زیادہ دیر کے کب تک چل سکتے ہیں عمران خان صاحب کا مقدمہ یہ ہے کہ جو پچھلے سات آٹھ مہینے کے دوران ہوا اس وقت جو اداروں کے اندر لوگ تھے یا اس وقت جو آرمی چیف تھے ان کا ان کو ہمایت آسل تھی ان کو ان کے سروں کے اوپر دست شفقت تھا جس کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہوئی اب یہ خان صاحب کا بیانی ہے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اتفاق کر سکتے ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ ہے لیکن ان کی خواہش ہے کہ خان صاحب کے جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے ان کے ساتھ بھی لڑائی ہو جائے یہ روز اس قسم کی بات کرتے ہیں تو خان صاحب کا مقابلہ جو ہے وہ صرف اور صرف پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور یہ مقابلہ بیلٹ باکس کے ذریعے ہونا ہے کوئی کسی جتھے کے ذریعے یہ مقابلہ نہیں ہونا اور اسی وجہ سے پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ان کو کسی اور سے لڑا دیا جائے کبھی عدلیہ کی طرف وہ وال پھینک دیتے ہیں کبھی وہ کسی اور طرف لے جاتے ہیں اپنے اوپر نہیں آنے دیتے تو حصل مقابلہ خان صاحب کا پی ڈی ایم کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ بہت سے جو پی ڈی ایم کے سینے راہ نمائے آتر صاحب وہ تو یہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دے دیا ریاست کے لیے سو اب آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی سیچوئیشن نہیں ہے جو آپ سے دو سے تین مہینے پہلے تھی یا انتیس نومبر سے پہلے تھی دیکھیں اس میں ایک دو چیز ہیں پہلی چیز تو یہ نا جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے قربانی دی قربانی انہوں نے دی ہے انہوں نے بائیس کروڑ پاکستانیوں کی قربانی دی ہے ان کے مستقبل کی ان کی قربانی دی ہے بلکہ ان کو بلی پہ چڑھایا اپنے تو انہوں نے سارا کچھ سیدھا کر لیا ان کے وہ لوگ جو برسہ برس سے جو عدالتی مفرور تھے مطلوب تھے وہ سرکاری مہمان بن کے واپس آ رہے ہیں ان کو ریلیف مل رہا ہے تو انہوں نے کونسی قربانی دی ہے نیپ کے قوانیر میں تبدیلی کر کے یا اپنے مقدمات ختم کر کے وہ موزید شخصیت جس نے اگلے دن ایف آئی اے کی کورٹ میں پیش ہونا تھا وہ پتا چلا کہ جناب یہ تو عزیر آزم بن رہے ہیں تو یہ کونسی قربانی ہے انہوں نے کوئی قربانی نہیں دی انہوں نے اپنا علو سیدھا کیا ہے اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ فورا انتخابات ہو جائیں یہ بھی بالکل سرہ سر غلط جو ہے وہ بیانی ہے اس لیے کہ نواز شریف کوچ نہیں ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں خود کھیلوں ابھی بھی گیم اس چیز پر بھسی بھی ہے کہ کس طریقے سے ان کی نائلی ختم کی جائے اور وہ آئیں انتخابی سیاست میں تو انہوں نے تو یہ حکومت اس لیے سنبھالی کہ اپنے بچوں کو ایک تو کام سکھائیں انٹرنشپ پہ بچے آپ نے لے آئے وہ ایک وزیر خارجہ بنے میں ہیں جو ملک ہی واپس نہیں آتے ایک ملک سے آتے ہیں تو دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں اور دوسری ان کی خواہشات یہ ہیں کہ جو ان کے قانونی مسائل ہیں وہ حل ہوں کسی طریقے سے اور یہ دونوں کام بہترین طریقے سے کر رہے ہیں اگر کسی کو مسئلہ ہے یہاں پہ یا اگر کوئی مشکل میں فسا ہے یا کوئی قربانی دے رہا ہے تو وہ میرے جیسے پاکستان کی عام عوام ہے جی سمی صاحب اپنے اتر صاحب کو سنے ہیں میں آپ کا کومنٹ لینا چاہوں گی پھر میرے رانا صاحب کی طرف آوں گی لیول پلائنگ فیلڈ والی پھر سے وہی باتیں ہو رہی ہیں مریم نواز بھی بہت زیادہ خاموش ہیں کہیں نہ کہیں کوشش یہ کی جاری ہے کہ نواز شیف صاحب کو واپس لائے جائے سمی صاحب جی رانا صاحب آپ کومنٹ آپ کومنٹ کر دیں کیونکہ سمی صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا میں رکھ لے صدیق صاجد صاحب کوئی بات نہیں کر رہا جی صدیق صاجد صاحب اچھا صدیق صاجد صاحب میں آپ سے ایک اور سوال ہے ایک اور سوال بھی ہے ایک تو یہ پہلے عساق دار صاحب مذاکرات کر رہے تھے عساق دار صاحب سے چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی تھیں اس لئے آزم صاحب کو بلا لیا اور عیاض صادق صاحب کو بلا لیا مریم نواز صاحبہ اتنی خاموش کیوں ہیں ان کی اتنی خاموشی مجھے سمجھ نہیں آتی اور پوری پاکستانی قوم سے ان کی خاموشی حضم نہیں ہوتی کیونکہ آج کل تو اتنی political activities ہوتی ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی تنز اور تانہ ٹویٹ یا کوئی ایسی بات کرنی ہوتی ہے جس کا کوئی تک نہیں ہوتا ساگدار کہتے تھے کہ میری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں صدر ممولکت صاحب کی خواش پہ ہوئی آج کی ملاقات حکومتی وزراء کی خواش پہ ہوئی ٹھیک ہے اور یہ ملاقات ظاہر ہے صدر نے جانا ہی تھا لاہور ان کے لاہور جانے سے پہلے اس ملاقات کا ہونا بڑا اہمیت کا حمل ہے ایک تو وہ بل ہے اس کے اوپر کوئی اس میں ترمیم لارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری والا بل ہے ریکوڈک والا اور امکان اس میں یہ ہے کہ پرسوں شاید دوبارہ یہ قومی سمری کا اجلاس بلائیں وہ پریزیڈن ویسے سائن کر چکا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی ان سے بات ہوئی ہے کہ ہم کوئی ترمیم کر رہے ہیں تو میرے بانی کر کے اس کو روکیے گا نہیں تاکہ وہ اتحادی نراز نہ ہوں دوسرا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ملاقات جو یہ بھی آپ چلے بتا دیتا ہوں کہ یہ صدر سے عیاس حادق صاحب کی اور عظم نظیر طارق صاحب کی کوئی پہلی ملاقات نہیں تھی اس سے پہلے بھی کوئی آفتی ریکارڈ ملاقاتیں ہو چکی ہیں ٹھیک ہو گیا مجھے بریک لینے سوارٹ ٹو کٹیو ہیئر آپ بڑی خاص بات چاہوں کہ جب ہم باپس آئیں تو آپ بات کمپلیٹ کریں سٹے بیداس جی بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی صدیق صاحب سے صدیق صاحب نے بات کمپلیٹ کیجئے گا تاکہ بھی میرانہ تاہیر صاحب کی طرف آن جی میں یہی بات کر رہا تھا کہ جو آپ بات کر رہی تھے مریم نواز کا آپ نے پوچھا تھا کہ وہ کیوں خموش ہیں جب والد صاحب ان کے آج کل بہت زیادہ انٹچ ہیں وزیراعظم سے بھی اور ادر ادر کے لوگوں سے بھی وہ تو پہلے بھی تھے انہیں نے کچھ کرنے نہیں دیا نہیں نہیں وہ پچھلے دن وہ ایک ویڈیو نہیں دیکھی ایک شخص سامنے کھڑا ہے وہ میاں صاحب کی شان میں ایک نغمہ گارہ ہے اور مریم نواز صاحبہ ساتھ کھڑی ہے اور گیت گارہ نواز شیف خوش ہو رہے ہیں تو آج کل وہ اس میں زیادہ شاید وہ مسروف ہیں اچھی بات ہے جی اگر یہ واپسی کی کہتا ہے واپسی سے پہلے خوشی جو ہوتی ہے وہ والی خوشی ہے باقی یہ جو وعنے صدر میں چل رہا ہے یہ دیکھیں یہ حکومت کی خواہش ہے حکومت صدر پہلے صدر صاحب کی اپنا بھی ایک کردار تھا کچھ اور جو سابق ہمارے دوست تھے وہ لگے ہوئے تھے جو اب نہیں ہیں انہوں نے سیکویسٹ کی تھی صدر سے اب صدر صاحب جو ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا کوئی حل نکلے اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے جو وقفے میں ہم بات کر رہے تھے رانہ صاحب بھی اور فخر صاحب بھی اس کی سب سے بڑی وجہ اس وقت آپ کی ایکانومی کا آل موس کولیپس کرنا ہے ٹھیک ہوگیا اس وجہ سے یہ چیزیں ہیں جی سمی صاحب یہ جو ساری مذاکرات وغیرہ ہو رہے ہیں اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ معیشت ہے بیسیکلی جو بہت سے ایکانومیسٹ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں ہم ڈیفولٹ کر گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ٹیکنیکلی ڈیفولٹ کر گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ابھی مونس الہی صاحب کی حوالے سے بھی آ رہی ہے انہوں نے کہا آج جو میٹنگ ہوئی ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے اور مزید بھی فالو آپ جو بھی ہوگا وہ ہم کرتے رہیں گے اس میٹنگ کا سو اگر آپ اس پر کوئی کومنٹ کرنا چاہیں دیکھیں شیاسی صورتحال کیا ہے کہ عمران خان اور چودری پرویز علائی نے مل کر ایک سٹریٹیجی بنائی کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو لائے جائے مذاکرات پر الیکشن کے پوائنٹ پر تو آپ پچھلے دو ہفتوں میں کیا ہوا ہے صدر مملکت سے ملکاتیں ہو رہی ہیں پہلے صرف عصاددار صاحب تھے اب اس کے بعد آیات صادق صاحب بھی آگئے ہیں بیچ میں وزیر قانون بھی آگئے ہیں اور یہ جو عمران خان کی سٹریٹیجی ہے وہ ساری کی ساری یہ ہے کہ قبل از وقت انتخابات کے لیے حکومت سے مذاکرات شروع کیا جائیں تو اس میں انچ بائی انچ عمران خان اپنے مقصد کی طرف آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج سے دو ہفتے پہلے جو پی ڈی ایم بالکل نیچے اترنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی ان کے اتحادیوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے ٹکوٹک کا مسئلہ بھلے کچھ اور ہے اور ایاز سادر قاظم نظری تارر عشاق دار وہ سطر مملکت سے اوپن نہیں مل رہے ہیں مذاک اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مذاکرات عمران خان چاہتے تھے وہ شروع ہو چکے ہیں انہوں نے جو آج بھی جو یہ اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ اسمبلیوں کی تحلیل کی بات ہو رہی ہے یہ وہ پریشر بڑھا رہے ہیں پی ڈی ایم پر تاکہ وہ انتخابات کے لیے آئیں بات کریں ٹائم فرم دیں تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو رہنہ صاحب کی بات ہے ایپرل کے انڈ میں اور مہی کے پہلے ہفتے میں الیکشنز کے لیے عمران خان تیار ہیں کہ تھوڑا اگر دو چار ہفتے آگے بھی ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن اسی وقت اس کا اعلان ہونا چاہیے تاکہ چیف الیکشن کمیشنر کا معاملہ تیہ کیا جائے دوسرے معاملہ تیہ کیا جائے کیر ٹیکلز کے معاملہ تیہ کیے جائے اور انتخابات کی طرف پڑا جائے تو میرا انیلیسز یہ ہے کہ عمران خان اور چودری پرگیز الائی کی جو سٹیجی ہے it is working اور پری ڈی ایم جو ہے وہ آشتہ آشتہ مضمون ہوتی جا رہی ہے قبل از وقت انتخابات کے لیے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے لیے کیا ان کے کسی نومینی کے ساتھ مذاکرات کے دیرانہ صاحب آپ کا دانشور جو ہیں اصل میں چودری پرویز الائی اور مونس الائی اور عمران خان یہ شروع دن سے کٹھے ہیں اور ابھی بھی چوئی صاحب سے ہم خود بھی ملے تھے انہوں نے کہا کہ جس دن بھی عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہم نے اسی وقت اسمبلی توڑ دینی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں لیکن میں ایک گزارش کر دوں بات یہ ہے کہ اب وہ پتے ہوا دینے لگے ہیں جن پر اس حکومت کا تکیہ تھا لیکن وہ پتے ہیں کسی کے کہنے سے ہوا دیتے ہیں ہمیں سب کو پتے ہیں کہ وہ کہاں سے ہوایں آتی ہیں اب مجھے لگتے ہیں دوبارہ سے وہ ہوایں چلنے لگی ہیں جی فرق فخر صاحب بس میرے خیر میں پی ڈی ایم کو چاہیے کہ وہ اتیار ڈال دے وقت آگیا ہے اور عوام سے رجوع کریں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے آتیر صاحب لاسٹ کومنٹ آپ سے میں لوں گی کہ پی ڈی ایم کے پاس کون سا ہے تیارہ جو وہ ڈال دیں مثل مزاکرات آپ اس سے کس بنیاد پر کر رہے ہیں اگر وہ عوام کے پاس جائیں گے ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے ان کو کوئی ووٹ ہی نہیں ڈالے گا جی لاسٹ کومنٹ آتیر یہی تو ان کا سب سے بڑا تیار ہے کہ ان کے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں ہے تو وہ کیا یہی تو کونفیڈنس ہے ان کا کہ ہمارے پاس تو کچھ ایسی چیز ہی نہیں جو کوئی ہم سے چین لے گا سیاسی طور پر تو یہی چیز آڑے آ رہی ہے پر انڈ آف دے سب کو فیصلہ کرنا ہے چاہے خان صاحب ہوں یا پی ڈی ایم کے دوست ہوں کہ پاکستان امپورٹنٹ ہے یا آپ کی اپنی اپنی سیاست امپورٹنٹ ہے پاکستان کی ایکانومی کی جو سیچویشن ہے یہاں پہ دوستوں نے پہلے بھی ذکر کیا تو ہم سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اس ملک کو کس سمت میں لے کے جانا بہت بہت شکریہ آپ سب کا لیکن یہ جو بھی بات کیا ہے کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے جس کے پاس تو بڑا خطرناک ہوتا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کچھ سیٹویشن ایسی ہے فیلال اس لئے تو مذاکرات کیے جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو انتشار سے نکلنے کا واحد ہل انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج رواب خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو تکچھا سیٹک دے دوں گا مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹہ میں دے دے اور وہ جو نیلی بلی چینل ہے وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں ایکسولوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لئے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے